سبسکرائب تو ہوت ٹوک پی ایس ایکس اور اینیبل بیل آئیکن جو کہ اس وقت ہیروز کنسیڈر ہو رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کے اور ان پہ توجہ نہیں دی جاری تھی لیکن میں کہتا ہوں جی آؤٹسٹینڈنگ ہے یہ آپ کو میں بارہ ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں آج ان کی کولیکشن رکھی ہے یہ ٹاپ سٹاکس کی کیونکہ مارکیٹ آپ کی یہ بہتر ہونے جاری ہے تو ان کو آپ بائے کر سکتے ہیں اور خاطرخواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج بھی ہم نے اس میں بہت اٹھایا پروفٹ ٹیکنگ کی ہے مزید بھی یہ بڑھنے والے ہیں اس کے بعد سب معاملات تیہ ہو چکے ہیں بلو چپ سٹاکس جو کوریوں میں ابھی بھی آپ کو مل رہے ہیں ہائی ڈیویڈنٹ سٹاک بھی ہیں گولڈن ٹائم ہے یہ انویسٹمنٹ ان میں کرنے کا ان چیزوں پہ آئی ڈسکس ہوگی ساتھ آپ کو وہ دس ٹاکس بتائے جائیں گے تو دوستو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوستو ہمارے افیشل واتس ایپ پریمیم جس میں ہم آپ کا پورا پورٹ فولیو بنائیں گے منیج کریں گے اور بائسل کال دیں گے افیشل گروپ میں اور آپ کو ڈیلی ٹریڈ کا بھی موقع ملے گا اور اس میں آپ سو قویشن پوچھیں پانچ سو پوچھیں ہزار پوچھیں نو میٹر اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں اور ٹریڈنگ بھی کریں پیسہ بھی کمائیں تو اس میں آنے کے لئے نمبر نوٹ کر لیں 03234714528 جی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں دیکھیں جی سب معاملات تیہ ہو گئے آئی ایم ایف جو جو چاہ رہا تھا سب کچھ ان سے تیہ ہو گئے کوئی ایسی بات جو انہوں نے کہی ہو نہ مانی ہو کوئی بات نہیں رہ گئی اس وجہ سے آئی مارکٹ نے ما شاء اللہ اتنی اچھی اپروول دکھائی ساڑھے چھے سو پوائنٹ کور کیے چالیس ہزار آٹھ سو کو بھی بریک کیا اور اکتالیس ہزار کو بھی ایک سو کو بھی بریک کیا اور ما شاء اللہ دیکھیں ساڑھے چھے سو پوائنٹ مارکٹ پلاس رہی ہے اور دوستو اس کا تسلسل آگے برقرار رہے گا دو تین دنوں تک سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا اور پھر بس مارکٹ کا دمہ دم مسکل اندر ہوگا یعنی کہ اوپر کی طرف اور مارکٹ آپ کی انشاءاللہ بہتر جائے گی تو دوستو بات یہ ہے کہ دھرا نہ کریں یہ سٹوک مارکٹ ہے اس میں دھرنے سے کام نہیں چلتا اس میں ذہن سے سوچا کریں کہ اصل کیا معاملات ہے رومرز مارکٹ میں اتنے زیادہ ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو لوگ اکسائیں گے بیچو خریدو بیچو خریدو یعنی کہ یہ دو لفظ ہی آتے ہیں انہیں اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لوس میں ہے یا اگر آپ نیول انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک امیزنگ گوڈلی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائی سیل کالز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنٹ اوپیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رہا ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بک لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو دوستو اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے مال رکھے بیچا کریں پروفٹ اٹھایا کریں کیپٹل گین ٹیکس بھی لگے بار بار بروکری کمیشن بھی نہ لگیں تو اس وقت گولڈن پیریڈ ہے انویسمنٹ کا جیسے کہ کرونا میں آیا تھا میں ایک سٹوک کی مثال دیتا ہوں ڈی جی خان سیمڈ تیس سے پہنتیس روپے کا لوگوں نے اٹھایا تھا خوف میں اور ڈھائی ڈھائی سو روپے کا جا کے بیچا تھا اسی طرح سے آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے اگر زیادہ دوں گا بہت سی مثالیں ہیں سارے سٹوک جو اچھے بلو چپ اوپر آتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کیونکہ ٹائم زیادہ نہ لگے زیادہ بتاؤں گا زیادہ لگے گا یہی دوستو اب ٹائم ہے دیکھیں خوف کی کیفیت سے یا در سے کہ پاکستان کے انڈیفارٹ نہ ہو جائے تو مارکیٹ کے جو ریٹ اس وقت ہے بہت ہی زیادہ چیپیس ریٹوں پہ آئے ہیں اس ریٹوں پہ آپ مارکیٹ میں گھز جائیں انویسمنٹ کریں سٹوک آپ کو میں بتاؤں گا میں آپ کی مدد کروں گا جو لوس جن دوستوں کو ہوا وہ بھی آئے میرے پاس ان کے لوس بھی کور کرائیں گے ایسے سٹوک میں کہ آپ اپنے لوس والے سٹوک ان میں ڈلوائیں گے ایسی کمپنیوں میں انویسمنٹ کروائیں گے کہ لوس میں تو اس میں ڈالیں اس کا ایکچور ریٹ نکالیں جو لوس کے ساتھ آپ کا بن رہا ہے اس ریٹ سے بھی اوپر آپ کا انشاءاللہ وہ بکے گا وہ بھی آئے ہیں جو نئے سیلے سے انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آئے ہیں جو بلکل بگنر ہیں وہ بھی آئے ہیں سب کو انشاءاللہ جو ہے سٹوک مارکیٹ موقع دے گی اور پاکستان کی مہشد بھی ترقی کرے گی اور آپ کے بھال بچوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا اور آپ مہنگائی کو دیکھیں مہنگائی اصل میں کچھ نہیں ہوتی ہماری جیب ہلکی ہوتی ہے جب ہماری جیب ہلکی ہوتی ہے تو ہمیں ہر چیز مہنگی لگتی ہے جب ہماری جیب بھاری ہو جائے گی تو ہمیں ہر چیز سستی لگے گی اس کو مہنگائی کہتے ہیں اب دیکھیں کہ آج بھی جن کے پاس پیسہ ہے ان کے لئے کوئی مہنگائی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں ہے چیزیں تو مناسب ہی ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے جیسے ہمارے طرح کے مارے لوگ بھی ہیں کافے جن کی ابھی وہ جے بھی جازن نہیں دیتی تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جی بہت مہنگائی ہوگی ہے بہت چیزیں مہنگی ہوگی ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں ایک گاڑی اس کو پسند آگی ٹوائے گاڑی جو ہوتی چھوٹی اس نے بیٹے نے کہا بچے نے باپا یہ گاڑی لینی ہے اس کے باپ نے گیا اس سے ریڈ پوچھا بھائی کتنے کی ہے وہ کہتا بھائی یہ ایک ہزار بے گی آپ کو مل جائے گی اس نے فڈر بچے کی انگلی پکری بچے آجاو بہت مہنگی ہے ہماری رینج سے باہر ہے ہم نہیں لے سکتے وہ آگے چلے گے اسی طرح کوئی دو چرمین و بعد ان کی کائی پلٹ گئی چینج ہو گیا ان کے پاس پیسہ پوسہ بھی آ گیا کاروباری حلات سیٹ ہو گئے بہتر ہو گئے ان کی جیب بہتر ہو گئی تو ایسی گزر رہے تھے تو بچے نے پھر فرمائش کر دی پاپا گاری لینی ہے اسی طرح کی گاری لگی تھی وہ پوچھا اسے بھائی کتنے کی ہے وہ کہتا ہے جی پندرہ ہزار بے گی اس نے دستی پیسے نکالے گن کے اس کو پکڑائے بیٹو کہتا بچے یہ بہت سستی مل گئی ہے یہ بھائی بندرہ ہزار بکڑ دوستو آپ بتائیں کہ مہنگائی چیز کی تھی یا ہماری پاکٹ کی تھی اب یورپ دیکھیں سارا مہنگائی ادھر بھی ہے ان کو کیوں نہیں لگتی ان کو گورنمنٹ نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے ان کے بھی کام ریسنیبل اتنے ہیں کہ ان کو مہنگائی لگتی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ سروائیو کر رہے ہیں تو ہم چونکہ گریب ملک تھا تو ہمارے ادھر مہنگائی ہوئے تو وقت پڑ گیا سب کو تو یہی بات ہے کہ ہم کو اب مہنگائی کم ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن ہم کو اپنا ذریعہ آمدن بڑھانا پڑے گا ایسے سمارٹ ویسے ہمیں کام کرنا پڑے گا جیسے سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کریں اچھا پیسہ کمائیں دو ڈھائی تین لاکھ روپے آپ منتھلی کما سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں تھوڑا سا پیسہ لگائیں ساتھ ساتھ اس کو رکھیں اور اس میں پیسہ آپ انویسٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اچھا پیسہ بھی بنا لیں گے اپنی لائف کو بھی احسان کر لیں گے اور اپنی جو آپ کی خواہشات ہے آپ سٹاک مارکیٹ سے وہ بھی پورا کریں گے جیسے آپ اپنی گاری اچھی بڑی خرید سکتے ہیں گھر بڑا خرید سکتے ہیں قرائے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی نہ کہ صرف آپ کمائیں گے دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں یعنی کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ چلائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو وہ دس ٹاک آپ کو بتانے جا رہا ہوں نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہے جی سسٹمز لیمٹیڈ دوسرے نمبر پہ ہے جی اوینشیون تیسرے نمبر پہ انگرو پولیمر کیمیکل لیمٹیڈ چوتھے نمبر پہ ہے جی لوٹے کیمیکل پانچوے نمبر پہ ہے اوائل انڈ گیس دیویلمنٹ کمپنی چھتے نمبر پہ ہے جی پاکستان پیٹرولیم لیمٹیڈ ساتھوے نمبر پہ ہے جی ویف سنگر پاکستان آٹھوے میں سینرچیکو لیمٹیڈ نوے پہ پیس پاکستان دسوے پہ ایگری ٹیک لیمٹیڈ ان کو لیں اور اس میں آپ ون فیفٹی پرسنٹ اضافہ لیں ٹارگٹ رکھیں ٹارگٹ پہ بیچیں اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اور ہم سب کے لیے سانیاں پیدا کرے گا ڈھینوں دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص آمی شداد اللہ حافظ